اسلام علیکم فرنڈز میرے پاس تمہوں ڈراما سیریل میں کیا ہوا کیا ہونے والا ہے آخری قسط میں کیا ہوگا کیا دانش واقعے میں مر جائے گا یا دانش کردے گا ہانیا سے شادی یا پھر دانش میوش کی پاس واپس آ جائے گا کیونکہ میوش نے اس کے باپ کا فلیٹ خرید دیا ان تمام سوالوں کے جوابات آپ لوگوں کو ملیں گے اسی ویڈیو میں لیکن پہلے آپ لوگوں کو بتاتی چاہوں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوپر انٹریٹینمنٹ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولئے گا دیکھتے رہے ہیں سوپر انٹریٹینمنٹ اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف تو پہلے ان لوگوں کو بتانا چاہوں گی جنہوں نے ابھی تک یہ ڈراما سیریل دیکھا ہی نہیں ہے ان کو تھوڑا بہت سٹوری کے بارے میں بتا دیتی ہوں اس کے بعد ہم لوگ اپنی اس ویڈیو کو آگے سٹارٹ کریں گے تو ناظرین میرے بس تمہوں ڈراما سیریل ایک ایسا ڈراما ہے جو کہ پہلے لڑکیوں کے لیے تو بہت سے ڈراما آتے رہے ہیں لیکن مرد حضرات کے لیے یہ ڈراما پہلی بار آیا اور یہ تب ہی مردوں کو پسند بھی ہے کیونکہ اس میں مردوں کی بات کی جاری ہے عورتوں کی بیوفائی پر بات کی جاری ہے کہ ایک عورت کس طرح سے دھوکہ دیتی ہے ایک مرد کو اور پھر ایک مرد کس طرح سے اسے کچھ نہ کیے بینا بھی سزا دیتا ہے اور عورت کس طرح معافی مانگنے کے بعد بھی سزا کو کاٹ دیتی ہے تو ایک اچھا جو ہے یہاں پہ ایک مورل لیسن دیا گیا ہے جس طرح آج کل کے ڈراماز ہیں کہ پاکستانی ڈراماز میں کیا کرتے ہیں کہ ہمیشہ مرد کو بیوفا قرار دیا چاہتا ہے ہمیشہ مرد کو یہ کہہ جاتا ہے مرد بیوفا ہے تو اس ڈرامے میں یہ دکھایا گیا ہے کہ مرد نہیں کبھی کبھی عورتیں بھی بیوفا ہی کر جاتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ہسپنڈ کے ساتھ تو اس ڈرامے میں یہ دکھایا گیا ہے اور اسی لئے یہ مردوں کو زیادہ ڈراما پسند بھی آیا ہے کیونکہ یہ ڈراما بسکلی بنا ہوا ہے ایک مرد زیادہ پر مردوں پر ہے اسی طرح سے اس میں ایک چوٹے بچے رومی کا کردار ہے جو کہ بہت ہی ایک ایسا بچہ ہے کہ بچوں واری باتیں وہ بلکل بھی نہیں کرتا اس میں باتیں ایسی ہیں کہ وہ بلکل بڑا لگتا ہے بڑوں واری باتیں کرتا ہے اسی لئے اسے ہمائیوں سے جو کہ دانش کا رول ادا کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا باپ ہے مطبقہ میرے اببا کی جیسی باتیں کرتا ہے یہ انسان سو اس رامے میں بسکلی سٹوری کہیں سٹوریز میں یہ ہے کہ ایک لڑکی جس کا نام میوش ہے اس کو لالچی رکھایا جاتا ہے شروع شروع میں وہ اچھی ہوتی ہے لیکن پھر اس کی زندگی میں ایک امیر انسان آتا ہے جو کہ شہوار ہے اور وہ اس کے خسن کی تعریفیں کر کے اسے پھساتا ہے پھسانے کے بعد کیا کرتا ہے اس کو جو ہے وہ اپنی گیم میں پھساتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ شادی کر لی اور پھر اس کو دانش یہ خلاف کر دیتی جس طرح دانش اس کے بلکل برعکس ہے دانش ایک ایسا انسانہ جو چاہتا ہے کہ مینت سے کمائے گی دولت ہی میں اپنے بچے کو کھلا ہوں اور اپنی بیوی کو کھلا ہوں حق حلال کی روزی سو دانش اس طرح کا آدمی ہے تو ان شہوار اور دانش کی دونوں کی جو مائنڈ ہیں وہ بلکل ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے لیکن اسی طرح سے جو میوش ہے وہ لالچی ہے وہ چاہتی ہے جو کچھ بھی ہے جلدی جلدی اسے ملے اور وہ اس سے فائدہ اٹھائے تو دانش کو وہ آئی دن مجبور بھی کرتے کہ تم رشوت دو تم یہ کرو تم غلط کام کرو لیکن تم پیسے لاؤ گھر میں اور دانش آخر کار اپنی اببہ کی بات کو جھٹلا کر جو اس کے اببہ نے اسے کبھی کہا ہوتا کہ تم نے رشوت نہیں لینی غلط کام نہیں کرنے پیسہ حق حلال کے کمانے اور وہ اپنی بیوی کی بات منتے لیکن وہ بیوی سے بہت زیادہ پیار کرتا لیکن اس کے باوجود کیا ہوا مہمش کو پھر اچانک سے شہوار پسند آنے لگ گیا اس کی لائف سٹائل اس کا ہر انداز اسے پسند آنے لگ گیا جس کے بعد وہ کیا کرتی ہے وہ دانش کو چھوڑتی ہے اس کی محبت کو چھوڑتی ہے اور کہتی ہے کہ پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے محبت سے پیٹنی بھرتا اپنے بچے تک وہ چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور شہوار کے ساتھ اور دانش سے خولہ کے لئے کہتی ہے طلاق مانگتی ہے خود اور دانش کہتا ہے کہ میں نہیں دے سکتا طلاق لیکن پھر ایک دو بار اس نے منع کیا لیکن اس کے بعد اسے شہوار نے یہ بات بتائی کہ جب ایک عورت جانے کا سوچ لیتی ہے تو وہ جار چکی ہوتی ہے اور وہ اسے چھوڑ کے چلی جاتی ہے فائنلی دانش جو ہے وہ بکس دیکھتا ہے شہوار کے ساتھ اسے غصہ تو آتا ہے لیکن وہ اس طرح ریاکٹ کرتا ہے جس طرح اسے کچھ فیل نہیں ہوا اندر سے وہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے باہر سے مسکر آ رہا ہوتا ہے آخر کار وہ چھوڑ دیتا ہے وہ دے دیتا ہے ڈائیوارس اپنی بیوی کو جس کے بعد میوش شہوار کے ساتھ رہتی ہے شادی ابھی ان کی نہیں ہوئی ہوتی شادی جب ہونے والی ہوتی ہے اور وہ خوب اس کو جو ہے وہ یوز بھی کرتا ہے اس کو کہاں پارٹیز پر لے کے جا رہا ہے اور وہ سب میوش کو اچھا بھی لگ رہا تھا کیونکہ وہ امیروں والے لائف سٹائل ہے تو میوش یہی چاہتی تھی کہ وہ بہت خوبصورت ہے تو اسے تو یہی لائف سٹائل ملنا چاہیے تھا دانش کے ساتھ تو وہ بالکل اپنے آپ کو عجیب سا محسوس کرتی تھی اور نہ اس وقت اس ٹائم پر اسے اپنے بچے کی یاد آئی اور نہ ہی دانش کی ایسی خودغرز ہو گئی تھی وہ میوش اور اس کے بعد جب شہوار کی بیوی کو پتا چلا کہ شہوار کرنے جا رہا ہے شادی تو اسی دن نکاح کے دن اس نے ڈالی انٹری اور رکھ کے تھپڑ مارا میوش کے موں پر جس کے بعد ایک اس نے غلط ڈائلاؤگ بھی کہا تھا کہ یاد ہے تم اتنی خوبصورت ہو کہ تمہیں دیکھنے کو دل نہیں کرتا یا پھر دل کرتا ہے کہ تمہارے موں پر تھوک دوں تو یہاں پر ایک عورت کی تزلیل بھی کی گئی تھی موں کی چہرے کی تزلیل کی تھی اس میں تو یہ ڈائلاؤگ بھی لوگوں کو بہت زیادہ برا لگا پسند نہیں آیا لیکن خیر ڈراما چلتا رہا اس کے بعد بھی اس ڈرامے نے بہت سی مقبولیت حاصل کی کوئی بھی ایسا ویک پوائنٹ نہیں آیا اس ڈرامے میں جو کہ عوام کا دل جو ہے وہ اس ڈرامے سے متنفر کر چکا ہو تو ایسا کچھ نہیں ہوا اس کے بعد کیا ہوا جی اب پھر رومی کی ایک ٹیچر ہانیاں تھی جس جو رومی کو بہت اچھی لگتی تھی رومی کی وہ کیر کرتی تھی کیونکہ وہ جو دانش ہیں اس کے جو فرینڈ بنا ہوا تھا ایک بڑا جس میں رول ادا کر رہا تھا اس کی بیٹی تھی تو وہ اور زیادہ رومی کا خیال رکھنے لگ پڑی رومی کو لگا کہ واقعی میں یہ تو بہت اچھی ہے اور میری باہر سے بھی زیادہ مجھے پیان کرتی ہے تو رومی نے اپنے باپ کو کہا کہ آپ اسے شادی کریں باقی بلاش دانش پریسان تھا کیونکہ اسے ایک دو اس نے میوش نے چھوڑ دیا دوسرا فچاتا تھا کہ وہ کسی بھی اعتبار کرے نہیں خیر اب سٹوری میں یہ ٹویسٹ ہے کہ آپ لوگوں کو میں بتاتے جاؤں کہ دانش چونکہ ہواں یہ صحیح ہے وہ بہت زیادہ امیر ہو گیا اور شہوار اسی طرح وہی پہلی اپنی لائف میں آگئے ہے جس طرح وہ ایک امپلائی تھا معمولی سا امپلائی اپنی بیوی کی آفیس میں اپنی بیوی کے آفیس میں سو اب دانش بہت زیادہ امیر ہو گیا دانش کے پاس دنیا کی ہر چیز آگئی ہے ایک دن میں گاڑی آگئی ہے گھر آگئی ہے اس کے بعد رومی اس کے پاس ہے رومی اس کی کیر کرتا ہے رومی اس کی حربت مانتا ہے اب خیر میوش جو کہ ٹھوکری کھانے کے بعد اسے بھی اکل آگئی مافیاں مانگ رہی ہے بار بار دانش سے لیکن دانش اسے ماف نہیں کر رہا پوچھاتا ہے کہ کبھی بھی میوش اس کے سامنے نہ آئے لیکن میوش چاہتی ہے کہ میں اس کے سامنے جاؤں وہ مجھے ماف کر دے ہم جو پھر سے پہلے جیسی زندگی گزارنے کر گئے یوں رومی نے جو ہے وہ خانیا کو کنونس کر لیا ہے کہ وہ اس کے پاپا سے شادی کر لی اور یہاں تک کہ خانیا رنگ بھی دے گئی ہے یعنی کہ دانش کے لیے وہ شادی کے لیے مان گئی ہے لیکن اب دانش پر ڈپنٹ کرتا ہے کہ وہ اسے شادی کرتا ہے یہ نہیں ان تمام حالات میں جب دانش کو ایک طرف اس کی پہلی محبت بلا رہی ہے اور وہ چاہتا بھی نہیں ہے اس کے پاس جانا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ پھر سے وہ میوش کی محبت میں گرفتار ہو جائے اور لوگوں کو یہ میسج جائے کہ دانش پھر سے اس کے پاس جنا گیا ہے اور اس نے اس کی بے وفائی کو معاف کر دیا ہے اب لوگوں کو یہاں پہ پتا ہوگئے کہ دانش نے ایک ٹائلاغ بولا تھا کہ شرک تو خدا بھی معاف نہیں کرتا تو اس بات سے یہاں پہ یہ بات کلیر ہوگی ہے کہ وہ دانش میوش کو معاف نہیں کرے گا میوش کے پاس کبھی واپس نہیں جائے گا لیکن یہاں پہ یہ بات بھی آتی ہے کہ ہانیا سے کیا وہ شادی کر لے گا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے تو یہاں پہ اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ وہ ہانیا سے بھی شادی نہیں کرے گا آخر کار پریشان ہو کر دانش کیا کرے گا کون سا ایسا راستہ چنے گا اور ادھر سے پھر آپ لوگ کو یہ بھی میں بتاتی ہوں خلیل و رحمان کے اپنی ایک کہانی ہے خلیل و رحمان نے بتایا ہے کہ میرا رول اس کہانی میں بلکل رومی والا ہے رومی کی جگہ آپ رکھ سکتے ہیں خلیل و رحمان کو تو خلیل و رحمان نے کہا تھا کہ لاسٹ اپیسوڈ ساٹھ منٹ کا ہوگا کافی لمبا ہوگا اور اس اپیسوڈ میں آپ لوگ روئیں گے کمزور دل لوگ وہ اپیسوڈ نہ دیکھیں تو بہت سے لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے وہ نہیں چاہتے کہ دانش کو مارا جائے لیکن خلیل و رحمان نے یہ کہا تھا کہ یہ سٹوری بلکل ریال ہے اور اس سٹوری میں وہ اپنی طرف سے کوئی بھی ایڈیشن نہیں کرنے والا سو مجھے نکھتا ہے اور میری ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ میری پرلکشن یہ کہتی ہے کہ دانش خود کو ختم کر لے گا دانش خود کو مار لے گا اس طرح سے میوش ویسے ہی پاگل ہو جائے گی کہ اس نے اسے دھوکہ دیا اس کے بعد دانش نے اپنے آپ کو مار لے گی اس کی وجہ سے ایک انسان کی جان چلی گئی ہے تو دوسری طرف ہانیا وہ تھوڑی پریشان ہوگی تھوڑی سیڈ ہوگی لیکن وہ وقت کے ساتھ سنبھل جائے گی لیکن اسی طرح سے میوش کو سزا ملے گی اور پوری زندگی وہ یہ سزا کاٹتی رہے گی کہ اس نے ایک مرد کو دھوکہ دیا اس مرد نے شادی نہیں کی اس کی محبت میں شادی نہیں کر سکا کیونکہ وہ دھوکہ نہیں دیا سکتا تو اس نے دھوکہ نہیں دیا وہ اس کے ساتھ ٹھیک رہا لیکن ایٹ تینٹ وہ مر گیا اس طرح سے دانش جو ہے اس کا کسر تمام ہو جائے گا اور اس ترامے کبھی انڈ ہو جائے گا اگر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ یہ پریڈکشن صحیح ہے اور ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے میری تھوڑی بہت حوصلہ افضائی کر دیجئے ٹیک کیئر اللہ حافظ اور 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 ہاں ایک بات کچھ لوگ ویڈیوز کے نیچے کرتے ہیں غلط کومنٹس تو کینلی ایسا مت کریں یہاں پر آپ لوگ اپنی تربیت کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کس فیملی سے بیلونگ کرتے ہیں میرا اس میں کچھ نہیں چاہتا آپ لوگ اپنا نقصان کرتے ہیں تو کینلی ایسا مت کریں کچھ شرم کریں کچھ حیاء کریں ٹیک کیئر اللہ حافظ کچھ دوں میں یاد رکھیے گا سب کا خیال رکھیے گا